موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصفی پروگرام آج ہدایت کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج 29 جنولی ہے بارہ جمادی الاول ہے اور پیر کا روز ہے میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و رافیہ سے ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ گئیل میں ہمارے جو پروگرام ہے وہ اس میں ہم جو ہے وہ مسلم امہ کے مختلف جو ممالک ہے ان کے اندر جو بھی صورتحال بہرانی صورتحال ہے ان میں سے مختلف جہتوں کے ساتھ مختلف ٹاپکوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں آج بھی ہم بات کریں گے جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے اس کو بڑا ہوا کیسے دیا جا رہا ہے ایک بہران کسی جو کیفیت ہے جو ایک بیچینی اور ایک استراب پایا جاتا ہے اس کو بڑا ہوا دینے کا جو سب سے بڑا آلہکار ہے ہم بات کریں گے میڈیا کی بے لگام آزادی کے اوپر کیس میڈیا کو جو باقاعدہ اس کے اوپر پیمرہ بھی بنائی گئی ہے کہ اس کو منٹر کریں اس کو کنٹرول کریں مگر ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھیں گے جو ٹاک شوز ہو رہے ہیں جو باعثے ہو رہے ہیں جو مذاکرے ہیں اس کے اندر بے لگام گفتگو ہو رہی ہے بلکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جو ہے وہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک نیوز کو ایک چیز کو ایک ٹو نہیں کیا جاتا بلکہ جو ہے وہ بلکل اس کو مختلف انداز سے ہر چینل کے اوپر جو ہے وہ بات ہوتی ہے اگر خبر کو یہی مان لیا جائے کہ جو خبر ہے اور اس کی صداخت کے اوپر بات ہو رہی ہے تو ملی جھلی ایک مختلف ذہنوں کے ساتھ تو بات سمجھ میں آتی ہے مگر بلکل اپوزٹ ڈائریکشن کے جو ہے وہ زاویہ پر مختلف بات کرنا یہ ایک بلکل بے لگام جو ہے وہ میڈیا کی آزادی جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے اس بہترین موضوع کی اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے جس مشہور و معروف شخصیت کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے آپ کی شخصیت کسی تعریف کی مہتاج نہیں جنرلیسٹ معصوم رزوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے رزوی صاحب جو ابھی معاملات چل رہے ہیں جو زینب کا جو قتل کیس تھا بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد جو سے قتل کر دیا گیا بہت بہر احمانہ طریقے سے اس کیس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ علشتہ چلا جا رہا ہے آیا وہ فرد واحد کا کیس ہے یا اس کے پیچھے کوئی پوری منظم گروہ کام کر رہا ہے ہم نے دیکھا کہ وہاں سے کچھ مشہور و معروف جنرلیسٹ نے بھی اس کے اوپر بات کی پھر ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کریٹر سائز شروع ہو گیا اور یہ ساری باتیں ہوئیں اس سے یہ کیس علشتہ ہوا نظر آ رہا ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں جی بخصمتی سے آپ بلکل درست فرما رہے ہیں بات یہی ہوئی ہے کہ ایک اینکر میں جو ہے اس پر باقاعدت اور جو سو منظم لوگ کا حصہ ثابت کرنے کی خوشش کی اور یہ بھی بتایا کہ جو عمران علی نامی جو ملزب پھر لگیا ہے اس کے سید نیسی کاموش ہیں کم از کم سید نیسی کاموش ہیں جس میں فورن کرنسی کے کاموش اور انہوں نے صرف یہی نہیں کیا گا انہوں نے یہ کیا کہ وہ پروگرام جب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب میں چیف جسٹس جسٹس ساکر برسال صاحب سے مخاطب ہوں یہ معامل با اس طرح کا ہے سید نیسی کاموش ہے خوشش کریں اس کو فوری طور پر سامات کریں یہ بہت بڑا رکھتے ہیں اور اس میں باعثر شکریہ بلکل ہو گی اس سے تو کورٹ میں ظاہر ایک انڈیکس جو ہے ان کو اس میں شامل کر دیا اب معاملہ کیا ہوں گا کہ جب وہ وہاں گئے تو ثبوت ان کے پاس نہیں تھے اگر کہ وہ ہمیں بھی خیال رہے ہیں لیکن ثبوت نہیں تھے کہ انہوں نے کہا جی آپ نے آپ نے شخصیات کرام لیا تھا انہوں نے کہا جی وفاقی وزیر شامل ہے لیکن میں بتا نہیں سکتا سب کے سامنے میں تو جو چیف جسٹس آپ تھے اور انہوں نے ایک پرچی جو بھی نام رہا ہوگا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک دوسرے ساتھ کا بھی نام کیا تھا وہ نام کی تھی وہ بھی نام کی تھی تو کورٹے تو اپنا کام مکمل کر لیا لیکن تین بعد دوبارہ آدالت تو ان کے بعد کوئی ثبوت نہیں تھے اب کورٹ نے کیا یہ کہ باقی سب بھی کتنے بڑے اینکرز تھے اور میڈی جوالکان تھے ان کو بھی عدالت بلایا تھا جس میں حامین میر صاحب سے حضر عباد صاحب سے اکرام نال خان صاحب سے جو بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں لوگ پھر میاں حامین محمود سے دنیا ٹی بی سے اور رجیو کے میں شکل اکرام نال خان صاحب کوئی بلایا تھا لیکن وہ گئے نہیں عدالت میں بے رہا تھا تو ان سب کے سامنے یہ چیزیں ہوئی ڈسکس اور سب تسکس کرتے ہیں عدالت نے سب کو سنا بھی اور سمجھا بھی لیکن وہ ثبوت نہیں آتا کہ تو عدالت میں جو کورٹ میں پاس یہ تھے آخری ایبوں میں آپ کو سنا دیتا ہوں عدالت علیہ تو کہنا یہ تھا کہ جناب آقا نے فلا فلا الزامات اگر تو یہ آپ ثابت کر دیتے ہیں تو ہم آپ کے ایسی تعریف کریں گے کہ دنیا دیکھیں گے اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے یہ صرف ایک فیک نیوز تھی تو اس حضر بھی بیسی ہی ملے گی کہ دنیا دیکھیں گے صحیح جی تو ابھی اس کی نیکسٹ جو ہے وہ ہیرنگ کب تک ہے کب تک یہ معاملہ کلیر ہو جائے گا کیونکہ اصل جو مجرم ہے اس کو اس سے فائدہ ملی آئے گا کیونکہ کیس علج گیا اور جو لوگ یقیناً اس میں شامل ہوں گے وہ بھی اس معاملے سے خوش ہوں گے کیا کوئی ان کا رابطہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے اس کیس کو علجانے کے لیے اس کو ایک نئی جہد کے اوپر ڈال دیا آپ دروں پہ رہے ہیں لیکن کش تو اب کوڑ پہ تو وہ اتنی آسانی سے فراموش تو نہیں ہوگا لیکن لیکن ہوگا یہ کہ میڈیا اور عوام جو ہے وہ دوسری خبر کی جانے پر چل پانے ہیں بچی، ہمارسوم بچی، دی زینرہ اس طرح پر نگل کے اوپر منظم کو گلو آئے اور یہ رکاؤنس ہیں اور وہ ہے لیکن اس کے مصطفیٰ دو اسفیکٹ ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے عدالت نے جو انفرسار انگرس کو بلایا میڈیا مادگان کو بلایا سب کے سامنے بات کی تو عدالت یہ ظاہر کر رہی ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ بغیر کسی تاثر کے بغیر کسی جانباری کے اس کیس کو مکمل آزازاتوں کے سن رہی ہے اور سب کو بولنے کرا سب کو اپنا موقع دے رہی ہے اب اس کی بات کیوں سمجھیں کہ اگر ان طرح کو سزا ہو جاتی ہے جو کہ لگ رہا ہے تو یہ ایک نظیر بنے گی کہ جتنے بڑے پروگرامز ہو رہے ہیں جس میں بے سروپا باتیں کی جانتی ہیں الزامات لگائی جاتے ہیں ان سب کی قردان پس جائی ہے حضرت اس میں پیمرہ کہا ہے پیمرہ کی ایک طرف سے بھی تو اس پر اوپر کوئی تحقیقاتی ریپورٹ جانی چاہیے دیکھیں ہوں پہ چاہیے لیکن پیمرہ ایک غیر فعل ادارہ ہے پیمرہ کی ذمہ داری اس کو رو بھی لیں لیکن مزمداری پوری نہیں کر پا رہا اور صرف یہ ہے کہ ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہا بلکہ اس کے سامنے مسائل ہیں یہ اینکر یا ہی کی جو میڈیوٹس ہیں یہ بہت فل ہوتے ہیں کہ پیمرہ کی اتنی اوقات نہیں ہیں لیکن ان پر بہت داری پوری ہوتے 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 ہیں جب تک کہ پیشی بہت زہرا ہونا ہو کوٹ تو رہا ہے لیکن پیمرہ یہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے کیجز میں بھی ہوا رہا ہے کہ پیمرہ نے جب نوٹس کیا رہا ہے تو یہ کہ سٹے آرڈ میں چلے گئے کہ سٹے آرڈ میں چلے گئے تو ماملہ ڈٹک گیا دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے جب یہ بات کی اور اس کے اوپر بہت ہی زیادہ بڑے سنگین انظامات لگائے کہ یہ وفاقی وزراء اس کے اندر شامل ہیں بہت بڑا نیٹورک ہے جو کہ ڈارک ویب کے اوپر جا رہا ہے اور یہ ملین آف ڈالرز کا جو ہے بزنس ہے اس کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں کی تو چھوٹی شخصیت تو یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اتنی بڑی بات کی ہوگی اور ان کو نتائج کا علم نہیں ہوگا کہ اگر یہ ہی آہ جو یہ بات کر رہا ہے یہ ہی ریٹن ہو گئی بامس ہو گیا تو کیا ہوگا انہوں نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا ان کے پیچھے بھی تو کوئی ہاتھ ہوں گے یہ بلکل دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ کہ بطول صحافی مجھے اطلاع کرنے کی ٹی وی پر صحافت نہیں ہو رہی ٹی وی پر بروڈکاسٹ ہو رہا ہے اپنی ٹی آٹر بھی بڑھتی ہے پروگرام جو ہے مختلف نوائیت کے لوگ ان کو اپنا انڈیویجبل اینگل دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ایجنٹیں پر چلتے ہیں ایک ویڈرشپ کی وہ معاملہ چلتا ہے کون کتنی ویڈرشپ لے رہا ہے جو دوسری بات کیا آپ نے جن صاحب کا ہم تسکیرہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ کوئی نوائی بات نہیں ہے دیکھیں اس سے پہلے یہ ہوگا کہ میں آپ پوچھ کروں دو آزار دیرہ کے بات میں آپ نے پیتیس پنکچر کا تسکیرہ بات سنا ہوگا کہ پیتیس پنکچرہ کو عمران خان کو پیشی لگا کہ یہاں سب کچھ ہو گیا تھا تو انیشیلی وہ پرگرام انہی صاحب نے کیا تھا کہ پیتیس پنکچرہ لگانے کے لگانے کے لیے ملسوبہ بنایا تھا اور یہ ہوگا تھا کہ وہی ملسوبہ بات نہیں تھا اب اس کے پر ان کی گردن نہیں پسی یہ وہ کیس چلتا رہا لیکن ان کو گزرگ نہیں بلایا اس کے اپنے دو آیا ہوگا کہ اٹھ سال پہلے ایر بلو گرہ راہا تھا یہ رمان میں اسے نوہ سٹوری یہ نکالی تھی کہ جی چونکہ سیکیورٹی زون کرس کر گیا تھا لہٰذا ایر بلو سادر کی جانب سے اس تیارے پر فائرنگ کی گئی اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں گیا اور آپ حبومی طور پر دیکھیں تو لگتا ہے کہ قیامت آنے والی خالی لگتا ہے کہ قیامت پتا ہی پر سوائی مطلب دن نہیں بچے تو یہ ترینڈ جو ہے یہ دیکھیں صحافت کا ترینڈ تو یہ نہیں ہے صحافت تو دون طرف کی بات کرنے کو ہوتی ہے کہ آپ موڈرل بات کرتے ہیں اور میڈیا پر اس طرح کی شفلیں نہیں جاتی اب دوسری بات کی اپنے بات ہی سمیداری کام ہوڈتے ہیں جل کہ صحافی کی اگر ستوری آیت ترینڈ کو حشیل میں سے اس کو اسٹوری کو کورد دا ہے کہ نہیں ہوتا ہے آپ کو بہت دلاثر کرنا پڑھتا ہے بڑی زمداری کا کام ہوتا ہے اس کے بعد جاتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو پکڑے تو آپ آپ کے پاس ستگوڈ ہوں اب معاملہ یہاں بھی تو نظر آرہا ہے وہ یہ نظر آرہا ہے کہ ان کے پاس کوئی سکوڈ شواہید نہیں ہے صرف ایک الزام ہے بہت بڑی ازام ہے لیکن اب ہوگا یہ کہ قورد نے ان کو ساتھا ہے پاچھتے تک مجھ دیتا ہے اب قورد اُس دن پھر ثبوت نہ آگے گا بھائی ثبوت دے دیئے یہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے قورد نے اپنی جی آئی ٹی فرمات سے پیش لیے جانا آپ انجاب جی آئی ٹی پیش نہیں جا رہے آپ یہاں جلے جائیے قورد پڑھیں گا مکمل ہو دے گا لیکن صحابی تل وہاں پیش ہوئے تھے انہوں نے ڈرک ساب کو مشورہ یہی دیا کہ آپ قورد سے معافی مانگیں کہ بھائی خلط ہوئی اسٹوری جانتا ہوں اب وہ قورد بھائی جی موکمل اختیار کیا کہ جناب یہ اس مری اطلاح تھی اور یہی نہیں حلقی تو پرورم تھا اس کا قلل ادالت میں چلے گا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ صحابت ہو جائے تو میں اختیار دیتا ہوں کہ مجھے پھاسی دے اب آپ موقف تبدیل کر رہے ہیں لیکن وہ وہ معافی والی بات پر تیار ابھی تک نہیں ہے تو اگر معافی بھی بات کر رہے تھے اور کہاں معافی پہ بھی تیار نہیں ہے جی 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 تو اب وہ ہو سکتا ہے کہ اگلی مرکبہ اگر ان کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو جائے کیونکہ عدالت میں جس طرح کب وہ رویہ رکھے ہوئے تھے تو ججز بھی سر پکڑے بیٹھے تھے کہ آپ کو حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے انہوں نے یہ کمنٹس باپا سوئے ہیں کہ آپ کو حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے تو اگر یہ سنگینی کا اندازہ ہو جاتا ہے اگلی پیشی تک تو معافی مانگ کے شاید چھوڑ جائے ورنہ تو پھر کوٹ اپنا آرڈر کرے گا اور پیچو بھی ہوگا مگر کیا عزیز صاحب آخری سوال بلکل کیونکہ بات یہ ہے کہ کیا ایک تو بہت اچھی سمت میں جا رہے ہیں اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے یا سزا ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے پر تو یہ باقی لوگوں کو بھی کاندھ ہو جائیں گے جو لوگ میڈیا پر بیٹھ کر اس کی بے لگام آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے وہ جو جی میں آتا ہے وہ بات کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ تو ایک اپنی جنگہ پر ہے تو مگر کیا اس کے لیے کوئی قانونی کوئی ایک اور کوئی چیز نہیں بننی چاہیے کوئی ایسا بل پاس نہیں ہونا چاہیے اسیملی میں کہ جو بھی جھوٹ بولے گا جو اس طرح کی خبر ہوگی اس کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا اس کا خالی اگر یہ تو چلے یہ معاملہ کوٹ چلا گیا تو یہ معاملہ ہو گیا ہے یوں جو ہزاروں لوگ روز ٹی وی پر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ جو لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں پینک کریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو کون رکے گا جی اس میں تجربہ یہ ہوتا ہے کہ اسیمبلی میں کسی مطلب دنیا میں اس طرح کی جیسے موجود نہیں ہے اسیمبلی میں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو میڈیا ہوتا ہے اس کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے ذاپتہ اخلاق جس کو کہتے ہیں سارا میڈیا ملکے بناتا ہے وہ اس میں گورنمنٹ بھی شامل ہوتی ہے ہم ملکے بناتے ہیں کہ جی یہ چیز ہمیں اس دائرے میں رہنا ہے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا ہے لیکن بس وقتی سے ابھی تک وہ فائنلائز نہیں ہو چکا ہے ہو چکا ہے اور میڈیا اور حکومت اس پر متفق نہیں ہیں تو پاکستان سو سے زیادہ چینلز کم کر رہے ہیں اور 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 ذابطے اخلاق نہیں ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بالکل بالکل ابھی ہم بغیر کسی ذابطہ اخلاق میں چل رہے ہیں تو جب ذابطہ اخلاق بنا ہی نہیں ہے تو ظاہیر ہے ہر آدمی اپنی من مانی کر رہا ہے لیکن ایک مرتبہ آپ سب دائرے میں آ جائیں گے تو بھی ظاہیر ہے کہ سوچنا پڑے گا یہ بلکل صورتحال ہندوستان میں بھی ایسے ہی تھی جب وہاں میڈیا آزاد ہوا ہے وہاں بھی صرف خبروں کی دور تھی اور بریکنگ کی دور تھی ریٹنگ کی دور تھی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بعد میں قانونی دائرے میں لائے گیا ہے جی بلکل وہاں در کوڈ آف کنڈک بن چکا اور وہ اب اس پر عمل پیارا ہے صحیح بہت شکریہ معصوم رزوی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس بہترین موضوع کے اوپر بات کی اور جو حقائق تھے ہمارے ناظرین تک پہنچا ہے بہت شکریہ معصوم رزوی صاحب ناظرین آپ ابھی سماعت سنوار رہے تھے جنرل اس معصوم رزوی صاحب کو آپ نے جو ہے میڈیا کی بیلگام آزادی کے اوپر جو ہے وہ بات کی کہ کس طرح سے معاملات ہوتے ہیں اور کس طرح سے پینک قوم کے اندر کریٹ کی جاتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ لفافے کے اوپر کام کر رہے ہیں یا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی سٹوری کو بریک کرتے ہیں آپ نے پورا اس کا طریقہ کار بھی بتایا کہ باقیدہ جب بھی کوئی سٹوری بریک ہوتی ہے آپ کے پاس خبر آتی ہے یا آپ خود اس کو جو ہے وہ آہ ڈھونڈتے ہیں تو اس کی چھاند پھٹک ہوتی ہے باقیدہ اس کو دیکھا جاتا ہے اس کے اندر حقیقت ہے یا نہیں ہے اس کی نیوز ٹریٹمنٹ کیسی ہوگی اس کے اس خبر کے اندر کیا خبر چھپی بھی ہے اس کو نکالا جاتا ہے اس کا یعنی اس خبر کے جوہر کو جو ہے وہ نکال کے عوام کے سامنے پیش کے جاتا ہے یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے مگر جہاں پر بات ریٹنگ کی آ جائے سستی شہرت کی آ جائے اور جو ہے وہ ایک بریکنگ کی دور کے اندر معاملہ آ جائے تو وہاں پر صحافت ختم ہو جاتی ہے اور ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے بعض طریقے جو ہے وہ لوگوں نے اے طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں تو یہ بھی معاملہ جو ہے وہ ادھر جاتا نظر آ رہا ہے ابھی چونکہ کوٹ کا فیصلہ نہیں آیا ہے اس لیے ہم کوئی ہتمی رائے قائم نہیں کر پائیں گے مگر جو ابھی تک کی خبر ہے وہ یہی ہے کہ جو باتیں کی گئی تھی ایک مشہور صحافی کی طرف سے اس کے وہ ثبوت کوٹ میں دینے سے ناکام رہے ہیں اور معاملہ جو ہے یہ اصل میں ہمارا فوکس اس پر نہیں ہے کہ وہ انہوں نے سچ بولا ہے یا وہاں پر خودساختہ سٹوری جو ہے وہ سنائی ہے ہمارا غرض اس کے پر بات کرنا نہیں ہے ہماری بات کرنے کا جو ہمارا موٹیف ہے ہمارا جو ابجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جو معصوم بچی کا بہمانہ قتل تھا جن زیادتی کے بعد اس کے مجرم کو ریلیو مل رہا ہے اس کا جو کیس ہے وہ الجھاؤں میں پڑھ رہا ہے اس میں سے مختلف سمت میں جو ہے وہ ایک بحث شروع ہو گئی ہے حالانکہ سیدھا سیدھا اس کے معاملے کو آگے لے کر چلنا تھا اور اس کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانا تھا اب یہ معاملہ پھیل گیا اور اس کے اندر مختلف جو ہے وہ آہ معاملات آ کر آئیڈ ہو گئے ہیں اور یہ بحث ایک نئی سمت میں جو ہے وہ چل پڑی ہے ہم جارے ناظرین ایک مختصر سی بریک پر بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنے پروگرام کو لے کر مزید آگے بڑھتے ہیں لہتے ہیں مختصر سی بریک